بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزہدار کیمہ کریلے یہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیئے آئیے بناتے ہیں آج کی ریسپی کیمہ کریلے اس کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے تین ادر میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاس اور انہیں ہم آدھا کپ آئل میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیں گے پیاس کو ہم ان کا کلر چینج ہونے تک تھوڑی دیر فرائی کرتے رہیں گے جب ان کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تو اب ہم اس میں مٹن کا کیمہ شامل کر لیں گے ہم نے آدھا کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو بیف یا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم کیمے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر تک پکاتے رہیں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے جب کیمے کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تو اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے اب ہم نے ایک چمچ نمک ایک چمچ لادر مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ سوکھا دنیا آدھا چمچ کالی مرچ اور آدھا چمچ زیرہ شامل کر دیں گے اب ان تمام مسالوں کو ہم کیمے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے دو تین منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں تاکہ تمام مسالے اس میں مکس ہو جائیں مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ لسن کا پیس شامل کر دیں گے اور ایک چمچ کٹا ہوا ادھرک ڈال دیں گے ان کو بھی ہم کیمے میں ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دو عدد میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹماٹر اور دو عدد ہری مرچیں ملا دیں گے ان کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے کیمے میں مکس کر لیں اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ تمامس تھوڑے نرم ہو جائیں یہ دیکھیں تمامس تھوڑے نرم ہو چکے ہیں اب پانچ سے سات منٹ ہم کیمے کو میڈیم آنچ پر اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس میں تمامس بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پانچ سے سات منٹ اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں آدھا کب پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹ اسی طرح بغیر کبر کیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ کیمہ تھوڑا نرم ہو جائے اب ہم کریلے لیں گے جن کو ہم نے آل ریڈی فرائی کر کے فریز کیا ہوا ہے کریلوں کو فرائی کر کے کیسے فریز کیا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان کو کتنی دیر تک فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً آدھا کلو کریلے لیے ہیں یہ دیکھیں تقریباً پانچ سے سات منٹ میں ہمارا کیمہ تقریباً نرم ہو چکا ہے اب ہم کریلوں کو کیمہ میں شامل کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے آون میں تھوڑا سا نرم کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے کریلے ایک منٹ کے بعد نرم ہو چکے ہیں اب ہم انہیں کیمہ میں شامل کر دیں گے اب کریلوں کو کیمہ میں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب پانچ سے سات منٹ کیمہ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ وہ آئل چھوڑ دے کیمہ کو ہم میڈیم آنچ پر ہی بھونیں گے اور کیمہ کو تھوڑا نرم ہی رکھیں گے اب تقریباً سات منٹ کے بعد ہمارا کیمہ دیکھیں تیار ہے اب ہم کیمہ کے ریلے کو ڈش آؤٹ کریں گے ہم اسے کسی بھی ڈش میں نکال لیں گے ڈش میں نکالنے کے بعد ہم اس کو سرب کرنے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا دھنیاں ڈال دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی کیمہ کریلے کی ریسپی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ